دونوں کی طرز حکمرانی بلکل ایک جیسے ہیں دونوں نے آفیا کو امریکہ کے حوالی کیا اور اس کے لانے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا دونوں نے کشمیر پر خاموشی اختیار کی دونوں نے توشہ خانے سے استفادہ کیا ہے دونوں کے زمانے میں پیپلز پارٹی ہو مسلم لیگ ہو پی ٹی آئی ہو اس کے زمانوں میں لوگ لا پتہ ہو گئے اور اعلانات اور وعدوں کے باوجود بھی اس کی بازیابی کے لیے کچھ نہیں کیا دونوں کی پالسی اسی طرح ایک ہے کہ افغانستان آزاد بھی ہو گیا نیٹو فوج وہاں سے چلی بھی گئی افغانستان میں ایک آزاد حکومت بھی قائم ہو گئی لیکن امریکہ نے چونکہ اجازت نہیں دی ہے تو پی ٹی آئی نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا پی ڈی ام نے اب تک اس کو تسلیم نہیں کیا حال یہ ہے کہ یہاں اسلامی او آئی سی کا اجلاس بھی ہوا تھا او آئی سی کے اجلاس میں بھی افغانستان کیلئے کچھ فن کا اعلان تو ہو گیا لیکن امریکہ کی اجازت کے بغیر انہوں نے تسلیم نہیں کیا اور یہ رزق نہیں لی میں سمجھتا ہوں کہ دونوں نے ہمیشہ حوام کے ساتھ جھوٹے وادی کیے اپنے اعلانات پر اپنے منشور پر کبھی بھی عمل نہیں کیا آپ کو یاد ہوگا بلوچستان سب سے بڑا صبح ہے رقبے کے لحاظ سے لیکن بین الاقوامی سرویز اور ریپورٹ کے مطابق ایک سب سے پسماندہ ترین صبح بھی ہے مادینیات سے مالا مال صبح ہے ہمیشہ وہ کمرانوں نے حقوقِ آغازی حقوقِ بلوچستان کے نام سے اعلانات تو کیے عمل نہیں کیا گزشتہ عرصے میں گوادر کے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہی پا نہیں کیا اسی طرح کراچی کے عوام کے ساتھ بارہ وعدہ کیے گئے آپ کو یاد ہوگا کہ گیارہ سو عرب کا اعلان خود سابق وزیرعظم نے کیا عمل نہیں ہوا پی ڈی ام نے بھی ان وعدوں کو پورا نہیں کیا خیور پختنخواہ کے ساتھ وعدہ پوری نہیں کیے گئے جنوبی پنجاب کے ساتھ وعدہ پورا نہیں کیا گیا حال یہ ہے کہ ہر پارٹی نے اقتدار میں آنے سے قبل جنوبی پنجاب کے لوگوں سے صبح بنانے کا وعدہ کیا تھا پیپلز پارٹی نے بھی پی ٹی آئی نے بھی مسلم لیگ نے بھی لیکن حکومت میں آنے کے بعد اس پر عمل نہیں کیا قبائل علاقوں کو خیور پختنخواہ میں جب زم کیا گیا تو ان کے ساتھ وعدہ کیے گئے انفسی کے روشنی میں بھی اور اس کے علاوہ بھی لیکن ایک وعدہ بھی اب تک پورا نہیں کیا گیا اس لیے دونوں کا ریکارڈ بلکل ایک جیسا ہے اور سب کے سب عالمی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر یہ حکومتیں بنتی ہیں اور اپوزیشن بھی وہ اپنے مرضی کا اور حکومت بھی اپنے مرضی کا اس لیے میں عرضے کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں ایسی ہی ہے کہ جو الیکشن خریدتے ہیں ممبران خریدتے ہیں سینٹ کے الیکشن کے دوران خریدو اور فروخ میں دونوں یکسان طور پر ملووث ہے اور دونوں یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی ان کے مرضی کے مطابق ہو عدالت عظمہ بھی ان کے مرضی کے مطابق ہو اور اسٹیبلشمنٹ بس انہی کو سپورٹ کرے ان کے لڑائی میں کیا ہوا آپس میں ان کے لڑائی کی وجہ سے کسی انہیں کسی امپی اے کسی سینیٹر کو وی آئی پی کو نقصان نہیں ہوا نقصان ہوا غریب آدمی کا ان کے لڑائی میں غریب آدمی کچھلا گیا ان کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ ہوا مہنگائی میں اضافہ ہوا آپ دیکھتے ہیں کہ روپے کی قیمت میں مسلسل کمی ہو رہی ہے ڈالر کبھی پہلے اسمان پر کبھی دوسرے اسمان پر کبھی تیسرے اسمان پر اور اب تو بالکل نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ ہے کہاں حتیٰ کہ افغانی ہم سے بہتر ہے افغانی روپیا بنگلہ دیش کا ٹکہ ہم سے بہتر ہوا پہلے ایک پاکستانی روپیا کا دو ٹکے ملتے تھے اب ایک ٹکے کا ڈائی پاکستانی روپیا اس کی قیمت ہے اعلانات ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کہاں ہے ان کی صلاحیت اس وقت بھی ہمارے برامدات تیس بیلین ڈالر ہے اور میں کسی اور ملک کی بات نہیں کرتا ہوں بنگلہ دیش چونکہ ہمارا ایک سابقہ تعلق ہے اس ملک کے ساتھ ان کی برامدات باون ارب ڈالر ہے ہمارے ذر مبادلہ اس وقت آٹھ ارب ہے اور بنگلہ دیش جہاں کوئی تیل گیس سونا نہیں نکلتا ہے ان کے اٹھتیس ارب ہے تو میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکے ان کی پالیسیون کی وجہ سے صحیح بات یہ ہے کہ سپیت پوشت لوگوں کے لئے زندہ رہنا مشکل ہو گیا سپیت پوشی کا برم بھی رکھنا مشکل ہو گیا بجلی کی قیمت میں اضافہ کیسے انسان ادا کرے گیس کی قابل کیسے ادا کرے بجلی قابل کیسے ادا کرے بچوں کی تعلیم کیسے ان کو پڑھائیں دوائی کی قیمتوں میں جتنا اضافہ ہوا پانچ سو فیصد اضافہ ہوا میں ایک مثال دیتا ہوں اس دوائی کا جو ہر انسان استعمال کرتا ہے پینڈول کی گولی ہے اب دیکھئے نو روپے دس روپے ان کے ایک پتے کی قیمت تھی اب بلیک میں جو صبح میں نے پوچھا ہے میں ویسے ہوایی بات نہیں کرتا ہوں جو صبح میں نے پوچھا ہے سو روپے پی پتہ ملتا ہے بازار میں یعنی اس چھوٹی سے گولی کی قیمت بھی ایک گولی کی قیمت بھی اب دس روپے ہو گیا ہے آپ کے برامدات ختم ہو گئے میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ برسر اقتدار لوگوں نے ایک طرف پی ڈی ام ہیں اسلام آباد میں ادھر پی ٹی آئی خیبر پختن خوام پی ٹی آئی اور صبح سن میں پیپلز پارٹی ہے انہوں نے انصاب نہیں کیا عدل نہیں کیا لوگوں پر رحم نہیں کیا اور مسلسل لا پرواہی بھی ہے میں کہتا ہوں اس ملک کے ساتھ جرنیلوں نے بھی انصاب نہیں کیا کبھی خود آئے ہیں یہ جرنیل ایوب خان کی صورت میں زیاہ الحق کی صورت میں یحیاء خان کی صورت میں پروز مشرب کی صورت میں اور جب خود نہیں آتے ہیں تو پھر انہوں نے ایسی لوگوں کو تمہاری اوپر مسلط کیا کوئی حکمران ایسا نہیں ہے جو خود آیا ہے ان جرنیلوں نے پھر ان کو مسلط کیا ہے ان کو سپوٹ کیا ہے اور یہ اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے کہ یہاں عین کی بالا دستی نہیں ہے یہاں قانون اور رولز کی بالا دستی نہیں ہے اس ملک کے ساتھ عدالتوں میں بھی انصاب نہیں کیا عدالتوں میں بھی اگر انصاب ملتا عام انسان کو تو یہ ملک اس طرح تباہ نہیں ہو سکتا تھا لیکن وہاں بھی انصاب نہیں ہے ہمارے ججز حضرات لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر لوگوں کی جیب کو دیکھ کر انسان کی سٹیٹس اور حیثیت کو دیکھ کر وہ فیصلہ دیتا ہے ان عدالتوں میں بخدا غریب آدمی کے لیے دروازے سے داخل ہونا ہی ناممکن ہے آپ کے جیب میں اگر پچاسوں اور ساٹھوں اور ستر اور ایک روپیہ نہیں ہے آپ چیپ جیسٹس کا چہرہ بھی نہیں دے سکتے آج تو سابق چیپ جیسٹس سابق ساقب نصار صاحب نے بھی فرمایا کہ ہماری عدالتوں میں انصاب نہیں ہے اس نے اعتراف کیا ناکامی کا ہمارے ملک کا یہی علمیہ ہے کہ جب جج ریٹیر ہوتا ہے پھر سچ بولنا شروع کر دیتا ہے جب جرنیل ریٹیر ہوتا ہے پھر سچ بولنا شروع کر دیتا ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ عدالتوں نے بھی انصاب نہیں کیا کرنا کیا ہے بائیس کرول پاکستان ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر نعمت سے نوازا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ایک انتہائی باصلاحیت یوت پاکستان کے ساتھ ہے ہمارے پاؤں تل مادنیات ہے ہمارے ساتھ ذرخیز زمین ہے ہمارے ساتھ بہترین موسم موجود ہے ہمارے ساتھ سوات اور گلگت اور بلتستان جیسے خوبصورت مقامہ مقامہ اس سب کچھ کے باوجود غربت ناچ رہی ہے ہر پاکستانی کے ہاتھوں میں ور بینک اور آئیم اپ کے قرضوں کی کڑیاں ہیں جو آدمی پن ربیس روپیہ رکھتے ہیں وہ ملک سے نکلنی کی کوشش کرتا ہے باسالائیت نوجوان ملک سے باغنے میں ہی اپییت محسوس کرتے ہیں یہ کس کی وجہ سے آج اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں آج اگر شعباز شریف صاحب کہتے ہیں کل اگر نواز شریف صاحب یہ کہتے تھے کہ اس ملک میں انساط نہیں ہیں تو ان کی وجہ سے اس لئے کہ ادارے نہیں بنا سکے آج اگر اس ملک کا دائی کرول سے زیادہ بچہ تعلیم سے محروم ہیں بچے تعلیم سے محروم ہیں ان کی وجہ سے آج اگر پاکستان کی لوگوں کو ساپ پانی نہیں ملتا ہے تو ان کی وجہ سے آج اگر اس ملک میں ہر پانچوہ پاکستانی ڈپرشن کا شکار ہے تو ان کی وجہ سے اب پھر کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اور چانس دے دیں ایک اور چانس دے دیں ایک اور چانس دے دیں جبکہ آپ کے چاروں طرف معاپیاز موجود ہے آپ کے ہر طرف وہ لوگ موجود ہیں جو پانا ملکس میں جن کے نام ہیں جن کے نام پنڈورا پیپرز میں موجود ہیں جنہوں نے بینکوں سے قرضی لیے ہیں اور حرب کیے ہیں انہی وجہ سے تو یہ پاکستان تباہ ہوا ہے اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اور مواقع دے دیں تاکہ ان کے کارخانوں میں اضافہ ہو بینک بیلنس میں اضافہ ہو آئندہ ساتھ پشتوں کے لیے مزید پیسہ جمع کر لے ان کی سیاسی زندگی عوام کے لیے موت ہے تباہی ہے میں اس لیے آپ بائیوں سے بہنوں سے عرص کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سے لوگ رابطے کرتے ہیں کہ اب تو صرف اپشن جماعت اسلامی ہیں آپ کے ساتھ کیا تجویز ہے ہمارے ساتھ یہی تجویز ہے کہ اس ملک میں ہر تجربہ ایک آباد ناکامی ہوئی ہے جرنیلوں کا تجربہ مارشاللہ کی صورت میں اور ان کے پروردہ ان کے گھملوں میں پلے اور بڑے سیاستدانوں کا تجربہ ناکامی سے دوچار ہوا اب اس ملک کو اسلامی انقلاب اسلامی نظام کی ضرورت ہے اسلامی نظام میں فرد اور خاندان کسی جج اور جرنیل کی حکومت نہیں ہوتی ہے اس میں قانون کی اکمرانی ہوتی ہے اس میں وقت کا خلیپہ اور بازار کا ایک چوکیدار ایک سب میں نظر آتے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں جماعت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ اس ملک میں ایین کی بالا دستی ہو اس پر تمام سیاسی جماعتوں سے ہم دائلاغ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے میرے سامنے ایک وفاقی منسٹر کے آواز مجھے یاد ہے اس نے کہا تھا کہ پارلمنٹ میرا سیاسی قبلہ ہے تو اس پارلمنٹ پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے اس لئے اس کلمے کے نظام کے بغیر جو بھی تجربہ مزید ہوگا وہ بھی ناکام ہوگا جماعت اسلامی اس لئے سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ سیاسی ڈائلاغ ہو کہ آئین کے بالا دستی ہو عوام کی بالا دستی ہو آئین کے مکمل بالا دستی ہو ایسا نہ ہو کہ جو آپ کے مردی کے مطابق دفعات ہے تو میٹا میٹا ہپ ہپ اور کروہ کروہ تو تو فرد کی حکمرانی نہ ہو خاندانوں کی حکمرانی نہ ہو اداروں کی حکمرانی نہ ہو ہم چاہتے ہیں اس ملک میں حقیقی معنوں میں آئین کی حکمرانی ہو ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ مل کر الیکشن ریفاؤنس پہ اتفاق کر لے کنسنسز پیدا کر لے اس حالات میں جو الیکشن کا موجودہ طریقہ ہے پیسے کی بنیاد پر لوگ الیکشن کو خریدتے ہیں صوبائی سملی کے ممبران کو خرید کر لوگ سینیٹر بنتے ہیں ہم تجویز دیتے ہیں کیوں نہ متناسب نمائندگی کو اس ملک میں اپنایا جائے تاکہ لوگ مقامی جاگردار کی گریفت سے نجات پائیں تاکہ لوگ ما پیاس کے ایجنٹوں سے نجات پائیں متناسب نمائندگی بہت سارے مغربی اور یورپی ممالک میں عام ہے ہم چاہتے ہیں الیکشن کمیشن با اختیار ہو مالی لحاظ سے بھی انتظام لحاظ سے بھی اور مجھے یاد ہے دو آزار اٹارہ میں جب عمران خان صاحب نے در نہ دیا تھا تو یہی بار بار کہہ رہے تھے کہ اگر ہم ہی حکومت ملی تو ہم الیکشن اصلاحات کریں گے الیکشن ریفارمز کریں گے لیکن پہنی چو چار سال کی حکومت میں پھر وہ نہیں کر سکی وہ بھول گئے اس لئے کیوں کمرانوں کو موجودہ نظام ہی سوٹ کرتا ہے تو میں یہی چاہتا ہوں کہ آؤ مل کر الیکشن ریفارمز ہو ورنہ ان حالات میں الیکشن ہو بھی گیا تو ابھی الیکشن جاری ہوگا اور شام آنے سے قبل لوگ اس کو مسترد کریں گے یہ متنادعہ ہوگا کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرے گا تو الیکشن ریفارمز کا کنسنسز کے ساتھ تاکہ ہر کوئی یہ سمجھے کہ میرے ساتھ داننی نہیں ہوگی ہر کوئی یہ سمجھے کہ پیسے کی بنیاد پر مجھے شکست نہیں ہوگا عوام کے فیصلے کو اہمیت ہوگی میں اس وقت یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تاریخ میں پہلی بار اسٹیبلشمنٹ کے جرنیلوں نے آ کر پریس کانپلنس کی ذریعے قوم کے ساتھ وعدہ کیا کہ آئندہ ہم نیوٹرل رہیں گے آئندہ ہم سیاست میں حیثہ نہیں لیں گے ہم غیر جانبدار رہیں گے تو ان کے اس اعلان کو ہم نے خوشائن قرار دیا ہے لیکن اس پر عمل کیسے ہوگا اس لیے تمام سیاسی جماعتیں جو پارلمانی سیاست پر یقین رکھتے ہیں ان سے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہی وہ وقت ہے کہ ہم ایک نیو سوشل کنٹرک کر لے کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ کو ہم سیاست سے باہر رکھے جس طرح انہوں نے خود بھی وعدہ کیا ہے لیکن اگر سیاستدانوں نے مل کر اس کے لئے کوئی میکنزم نہیں بنایا بے شک اگر اس کے لئے قانون سازی بھی ضروری ہو تو کرنی کی ضرورت ہے لیکن اس موقع کو اگر ضائع کیا گیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ لوگ اس پر خوش ہے کہ کبھی اسٹیبلشمنٹ ایک کے سر پہ ہاتھ رکھے کبھی دوسرے کے سر پہ ہاتھ رکھے کبھی ایک کو دودھ کا فیڈر پہلائیں اور کبھی دوسرے کو دودھ کا فیڈر پہلائیں جماعت اسلامی ہمیشہ سے یہی سمجھتی ہے کہ یہ ملک جمہوریت ہی کے ساتھ چل سکتا ہے لیکن حقیقی جمہوریت سرمایہ داروں کا اور جاگرداروں کا جو نظام ہے اس کی بنیاد پر یہ ملک مزید نہیں چل سکتا ہے عام انسان کا جو پیمانہی سبر ہے وہ لبریز ہو گیا ہے ایک بچہ میٹرک کے بعد امہ اور امہ کے بعد پیچڈی ڈاکٹر بھی بن جاتا ہے سکالر بھی بن جاتا ہے لیکن میرٹ کی بنیاد پر اس کو نوکری نہیں ملتی یہاں کمیشن اور پرچی سسٹم اور سپارش کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوتا تو یہ نظام غریب کے لیے قاتل نظام ہے اور یہ نظام یہی ایار چھالاک اور میٹے اور حقیقت میں زہر کی طرح ان لوگوں نے تمہارے اوپر مسلط کیا ہے تو جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ ہم عوام کی نمائندگی کرے ہمارا سلوگن یہی ہے کہ آؤ مل کر اس ملک کو اسلامی اور خوشال پاکستان بنا لے یہاں اللہ کے حاکمیت اللہ کے بادشائی ہو اور نبی مہر عبان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہو اس میں انصاب سب کے لیے ہوگا اس میں عدالتِ آزاد ہوں گے اس میں تعلیم سب کے لیے ہوگا ہر غریب بچے کو ریاست اور حکومت تعلیم دے گی اس میں چت سب کے لیے یہ شرم کی بات ہے کہ ابھی تین کرون لوگ سیلاب سے متاثر ہے اور پی ڈی ام اور پی ٹی آئی آپس میں لڑ رہی ہے اور ان کو احساس نہیں ہے کہ دس لاکھ لوگوں کے گھر بہ گئے ہیں تو ایک گھر میں کوئی ایک آدمی تو نہیں رہتا ہے کم از کم ایک گھر میں دس آدمی رہتے ہیں تو اگر دس آدمی بھی رہتے ہیں تو دس لاکھ کو اب دس سے ذرب دے یہ کتنا بنتا ہے کروڑوں لوگ متاثر ہے ہم چاہتے ہیں کہ چت ہو سب کے لیے ہم چاہتے ہیں روزگار ہو سب کے لیے اور جب تک ایک بے روزگار نوجوان کو روزگار نہ ملے اس وقت حکومت بون ہے کہ بے روزگاری الانس دے دے میں اس لیے پاکستان کے پاکستان کے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ ان تمام تجربات کے بعد ہمارے لیے ایک ہی اپشن ہے کہ اس ملک میں ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کریں میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کل اسحافدار صاحب نے وفاقی شریعہ دالت کے فیصلے کے آنے کے بعد دوبارہ سپریم کورٹ میں جانے کے لیے حکومت نے جو اپیل کی تھی اس کو واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے یہ اچھی بات ہے ہم اس کو اپریشیئٹ کرتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سعودی نظام کے خاتمی کے لیے ایک مکمل روٹ میپ دیا جائے اس لئے یہ عیم کا تقاضہ ہے یہ اللہ کا حکم ہے نبی مہرابان صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے میرے بھائیوں بزرشتہ دنوں تیس اکتوبر کو مینار پاکستان پر یوت لیڈرشپ کنونشن ہوئی اور الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں پہلی بار مینار پاکستان پر آ کر نوجوانوں نے اس کنونشن میں شرکت کی اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ نوجوان ایک حقیقی تبدیلی کیلئے تڑپ رہے ہیں اور جماعت اسلامی ان نوجوانوں کو لیٹ پارم دینا چاہتی ہے ان کے حسل عبضائی کرنا چاہتی ہے اس کو ایوانوں تک پہنچانا چاہتی ہے اور میرا یقین ہے انشاءاللہ کہ نوجوانوں کی اس عظم اور جذبے کو دے کر ہم اس ملک کو ایک خوشال اور پاکستان پاکستان بنا سکتے ہیں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا آپ کی بات صحیح ہے جماعت اسلامی نوٹوں کی سیاست بھی نہیں کرتی ہے اور لوٹوں کی سیاست بھی نہیں کرتی ہے لیکن لوٹوں کی سیاست اور نوٹوں کی سیاست نے اس ملک کو تباہ کیا ہم انشاءاللہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے کہ لوٹوں اور نوٹوں کی بغیر بھی سیاست ہو سکتی ہے وہ حق اور صداقت کی سیاست ہے اور اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے آپ دیکھیں پاکستان میں سارے لوٹے نہیں ہیں پاکستان میں ہیری بھی موجود ہے انشاءاللہ ہم ان ہیروں کو اکٹا کر کے ایک ایسا پاکستان بنائیں گے جو منارہی نور ہوگا جہاں ترقی ہو خوشحالی ہوگی دیکھیں پیارے بھائی امران خان صاحب پروزیر آباد میں حملہ ہوا ہے اس میں ایک آدمی مرہ بھی ہے اور ہم تشدد کی اس سیاست کو مسترد کرتے ہیں ہم خود سیاسی ورکر ہے اور ہر پاکستانی کے لئے سیکیورٹی اور تحبس چاہتے ہیں اور پہلے لمحے میں ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ چیپ جسٹس اس کا از خود نوٹس لے کر تحقیقات کر لے کل میں امران خان صاحب کی یادت کیلئے گیا تھا بیمار پروزیر کے لئے گیا تھا اس لیے کہ یہ جو موجودہ ماحول میں پلورائزیشن ہے اور گولی اور گالی کی سیاست ہے جماعت اسلامی سے نفرت کرتی ہے ہم رواداری کی بات کرتے ہیں دلیل کی بات کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم سب ایک دوسرے کو سنیں اور ملک کے بہتری کے لئے سوچیں اور آپ نے پاکستہ اُسنے دیکھر سے ایسے باتوں کے ساتھ کہ اس کا کامیشہ آپ کے بات کرتی ہے کہ جس سے آپ کے لئے تمام کو بڑھا سکیں اور کیا آپ ہمیں جائے کہ جماعت اسلامی ان تمام جماعتوں کو آپ کے لئے بڑھا گئے اس سے جو انکسار ہے جو جو جودہ ایسے سوچتے ہاں ہے اس کا کوئی دوسرہ بڑھا دے کی کمیشن میں ہے دو ہی راستے ہیں یا ہم سب نے مل کر کنسنسز کے ساتھ الیکشن ریفارمز کر کے الیکشن کی طرف جانا ہے وہ بے شک آج ہو کل ہو پرسو ہو آٹھ مینے بعد ہو ایک سال بعد ہو لیکن موجودہ سسٹم الیکشن کا یہ تو میں ساب دیکھ رہا ہوں کہ جس دن الیکشن ہوا اسی دن لوگ اس کو مسترد کریں گے متنادعہ بنائیں گے جو بھی جیت جائے وہ وی کا نشان اٹھائیں گے اور جو ہار جائے وہ اس پر لانت بیجیں گے اس لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس ملک میں الیکشن ریفارمز ہو ایک یہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی سیاستدان آپس میں لڑے ہیں اور کسی چیز پر انہوں نے اتفاق رائے اختیار نہیں کی ہے نتیجہ مارشللہ کی صورت میں نکلا ہے ویوب خان کا مارشللہ ہو زیاء الحق کا مارشللہ ہو پرویز مشرب کا مارشللہ یہ تو کلی کی بات ہے کہ مسلم لیگ اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی آپس میں لڑتے رہے اور بالاخر پرویز مشرب نے آ کر اختیار پر قبضہ کیا تو اب سیاستدانوں پر ہے بارال ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن ریفارمز ہو اور ایسا الیکشن کا ترکے کار ہو جس پر عام پاکستانی کا یقین پختہ ہو جائے دیگر سیاسی جماعت یقین ہے یقین ہے لیکن جب بھی ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہم اس کے بعد ہم نے سیاست پر بات کی ہم نے متناسب نمائندگی پر بات کی ہم نے الیکشن ریفارمز پر بات کی ہم نے این کے بالا دستی پر بات کی ہم نے عدالتوں کی صورتحال پر بات کی اور دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی انشاءاللہ ہم رابطہ اس لئے کریں گے کہ الیکشن ریفارم صرف ایک سیاسی جماعت کے کہنے پر نہیں ہو سکتا ہے جب تک سب مل کر اس پر یقصوی اختیار نہ کریں بہت شکریہ